آج تک ہم نے جو اپنا عادت بنا رکھا ہے اس پر ہمارا فیوچر ڈیپنڈ کرتا ہے ہم کتنی بھی موٹیویسنل ویڈیوز دیکھ لیں لیکن کچھ دیر بعد ہم پھر نورمل ہو جاتے ہیں بس جب تک ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تب تک کچھ کرنے کی آگ جلتی رہتی ہے اور اس کے کچھ ٹائم بعد وہ آگ اپنے آپ بھج جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی عادتیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور نہ ہی اپنا کمفرٹ جون اور سپنا دیکھتے ہیں سکسیسفل ہونے کا جو کبھی پورے نہیں ہوں گے کیونکہ سکسیس نیڈ سیکریفائیسے لیکن بری عادتوں کو چھوڑنا مسکل نہیں ہے جبکہ جو اسے ناممکن سمجھ لیتا ہے تو وہ اور زیادہ اس میں فستا جاتا ہے لیکن جو ناممکن کو ممکن میں بدلنا جانتا ہے تو وہ ہر ایک راستے پر چلنا سیکھ لیتا ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے جب وہ ساری اچھی عادتیں اپنے اندر ایڈاپٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی جندگی بدلنا سروح ہو جاتی ہے لیکن یار بری عادتوں کی بات کریں تو یہ عادتیں جب لط میں بدل جاتی ہیں نا تو پھر بہت دکت ہوتی ہے انسان کو کیونکہ بیڈ حیبٹ تو با ایکسیڈنٹلی بنتی ہیں اور پھر پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ کب پرماننٹلی حیبٹ میں کنورٹ ہو گئی مانا عادت کو بدلنا آسان نہیں ہوتا مگر جو بری عادت نہیں بدلتا وہ انسان نہیں ہوتا یار میری مانو تو اگر آپ اپنے لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے لائف کو لے کر سیریس ہو تو کوئی بھی لط چھوڑ سکتے ہو لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری بری لط ہو گئی ہے چھوڑ نہیں پا رہا ہوں بہت کوسس کیا ارے گھنٹا تم نے کوسس کیا اس میں کوسس نہیں چلتا تمہیں ٹھاننا پڑے گا کہ مجھے چھوڑنا ہے تو ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ یہ عادتیں میرے سفل بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں کیونکہ بری عادت وقت پر نہ بدلی جائے تو یہ ہمارے وقت کو ہی بدل دیتی ہیں اور پھر تم نہیں تمہیں وقت چلائے گا تب تم سمجھ نہیں پاؤگے کہ یہ جندگی میرے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی ہے تب تمہیں ساید احساس ہو کہ یہ میرے بری عادتوں کا فل ہے جو آج میں بھوگت رہا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ ٹائم سے پہلے سمجھ جاؤ کہ میری کیا بیڈ حیوٹس ہے جسے میں دور کر کے سفلتا کی طرف بڑھ سکتا ہوں کیونکہ جب وقت کی مار پڑتی ہے تو کچھ کرتے نہیں بنتا اور تب جندگیہ ایسا ٹھوکر کھلاتی ہے کہ تم دردر بھٹکو گے